ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو برڈز انفو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی بریڈنگ ٹپس دوں گا جس سے آپ کے برڈز دس دن کے اندر بریڈنگ شروع کر دیں گے چاہے آپ کے پاس بجیز ہوں لف برڈز ہوں یا پھر کوکٹیل یا اور کوئی برڈ آپ نے رکھا ہو آپ اسے بریڈنگ لینا چاہ رہے ہوں لیکن آپ کا برڈ بریڈ نہ کر رہا ہو تو اس ویڈیو میں میں جو آپ کو ٹپس بتاؤں گا آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے برڈز دس سے پندرہ دن کے اندر اندر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے یعنی کہ یہ ویڈیو ہنڈرڈ پرسنٹ بریڈنگ ٹپس کے بارے میں ہے جو آپ کے برڈز کی بریڈنگ کے لیے پہلی چیز ہے وہ ہے میل اور فی میل کا ڈفرنس یعنی کہ اگر آپ کے پاس میل اور فی میل کنفرم ہوں گے تب ہی ان کی پیرنگ ہوگی تب ہی وہ بریڈنگ کریں گے بجز میں میل اور فی میل کا جاننا بہت ہی آسان ہے جس کا ناک بلو کلر کا ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے اور جس کی نوز وائٹ یا پنک براؤن کلر کی ہوتی ہے وہ فی میل ہوتی ہے جبکہ لف برڈز میں میل اور فی میل میں ڈفرنس پر ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کے برڈز کی ایج بجز عمومن پانچ سے چھ ماہ کی عمر میں بریڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جبکہ لف برڈز آٹھ سے تس مہینے میں لیکن اگر آپ کوکٹیل کی بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے برڈز کی عمر پندرہ سے اٹھارہ ماہ ہونی چاہیے جبکہ فنچز بھی بجز کی طرح پانچ سے چھ ماہ کی عمر میں جا کر بریڈ شروع کرتی ہیں جب آپ کے برڈز کے اندر یہ دو چیزیں ہوں تو تب آپ نیکس ٹپ کو فالو کریں جو کہ ہے کہ آپ کے برڈز کی پیرنگ کی یعنی کہ آپ نے ایک میل اور ایک فی میل کو کیج میں چھوڑ دینا ہے جس کی ایج بریڈنگ کرنے کے لیے پوری ہو گئی ہو کچھ لوگ جلد پیر لگا لیتے ہیں اگر آپ کے برڈز اس طرح پیر نہ بنائیں تو آپ میل کو کسی الگ کیج میں پندرہ دن کے لیے چھوڑ دیں اور فی میل کو کسی دوسرے الہتہ کیج میں چھوڑ دیں پھر پندرہ دن کے بعد فی میل کو میل والے کیج میں چھوڑ دیں اس ٹاپک پر ویڈیو میرے چینل پر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ ہے چوتھا ٹپ جو ہے وہ ہے آپ کے کیج کے سائز کے بارے میں اگر آپ اپنے برڈز کو بہت چھوٹا کیج دیں گے تو اس میں بریڈنگ تو بہت مشکل ہے برڈز کو جب اچھی فلائنگ نہیں ملے گی تو وہ برڈ بریڈ کرنے کی طرف نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا تو بجز کو تقریباً ڈیرڈ بائی دو کا ایک کیج اسٹریلین توتوں کے لیے کافی اچھا ہے لو برڈز کے لیے دو بائی دو کا اور کوکٹیل کے لیے دھائی بائی تین کا سائز اچھا رہے گا اس سائز کے کیج سے آپ کے برڈز کو اچھی فلائنگ ملے گی ایک تو ان کو چربی نہیں لگے گی اور میل فی میل جلد اپنی پیرنگ کر لیں گے اور جلدی ہی میٹنگ بھی شروع کر دیں گے اور انڈے دے کر بچے بھی نکال دیں گے اب بات کرتے ہیں پانچویں پوائنٹ کی جو ہے وہ برڈز کی بریڈنگ فوڈ یعنی اگر آپ اپنے برڈز کو پروپر فوڈ دیں گے تو آپ کے برڈز بہت جلد بریڈنگ موڈ میں آئیں گے اور بہت ہی اچھی بریڈنگ کریں گے سوٹ فوڈ میں آپ اپنے برڈز کو کافی ساری چیزیں دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ اپنے برڈز کو ابلے ہوئے چاول دے سکتے ہیں ابلی ہوئی گندم دے سکتے ہیں تازہ مکعی دے سکتے ہیں اور ابلے ہوئے کالے چنے بھی آپ کے برڈز بہت شوک سے کھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے برڈز کو پالک بھی دینی ہے میتھی بھی دینی ہے اور لوسن کو بھی آپ ہفتے میں اپنے برڈز کو دیں گے تو اس سے بھی آپ کے برڈز بہت جلدی ہیٹ پر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے برڈز کو اچھا سیڈ مکس دینا ہے میری نیکس ٹپ ہے برڈ بریڈنگ سیزن کے بارے میں یعنی جب آپ کے برڈز کا بریڈنگ کرنے کا موسم ہوگا وہ تب ہی بریڈ کریں گے اگر ہم بجیز اور لوگ برڈ کی بات کریں تو یہ ستمبر سے لے کر اپرل تک بریڈ کرتے ہیں لیکن کوکٹیل اور فنچ گرمی میں اچھی بریڈنگ کرتے ہیں اور سردی میں کم بریڈ کرتے ہیں تو اسی لیے جب آپ کے برڈز کا بریڈنگ سیزن ہو آپ ان سے اس موسم میں ہی بریڈ لیں جو اگلی ٹپ ہے وہ بہت ہی عام مگر امپورٹنٹ ٹپ ہے اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ جو برڈز کے بیٹھنے کی سٹیک لگاتے ہیں وہ بلکل بھی ٹائٹ یعنی مضبوط نہیں ہوتی یعنی کہ بلکل لوز ہوتی ہے میل اور فی میل جب اس پر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میٹنگ سے ہی نہیں ہوتی جس سے وہ میٹنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس نیا پیر ہوتا ہے تو وہ ڈر کے میٹنگ کرنے کی طرف نہیں آتا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی سٹیک لگائیں ان کو کافی مضبوطی سے لگائیں تاکہ آپ کے برڈز کے اندر انفرٹائلٹی والا مسئلہ بھی نہ آئے اور آپ کے برڈز میٹنگ سے بھی نہ ڈریں جو ہماری نیکسٹ ٹپ ہے وہ ہے انوائرمنٹ کے بارے میں یعنی کہ آپ نے اپنے برڈز کو بریڈنگ کے لیے کس طرح کا محول دینا ہے تو فرنڈز آپ نے ایسا محول دینا ہے جس سے آپ کا برڈ بلکل بھی ڈسٹرپ نہ ہو اور کوئی بھی چیز ان کو تنگ نہ کرتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹمپریچر اور ہمیوریٹی کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی کہ ٹمپریچر پچیس سے تیس کے درمیان ہوگا تو آپ کے برڈز کے بریڈ کرنے کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ اس ٹمپریچر میں آپ کے برڈز کو نہ ہی زیادہ سردی لگے گی اور نہ ہی گرمی جس سے برڈز جلد بریڈ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور جو آپ نے ہیومیڈیٹی لیول رکھنا ہے وہ پچاس سے ستر کے درمیان رکھنا ہے اگر لیول کم ہوگا تو آپ کے برڈز کو خارش لگ سکتی ہے اور اگر زیادہ ہوگا تو آپ کے برڈز کے اندر کافی سارے مسئلے آ سکتے ہیں جس میں پہلے آتا ہے مسئلہ انڈوں میں بچے کے مرنے کا جسے ڈیڈ ان شیل کہتے ہیں اگلا جو ٹپ ہے وہ پرائیویسی پر ہے آپ نے اپنے برڈز کو مکمل پرائیویسی دینا ہے آپ نے اپنے برڈز کو تنہائی میں رکھنا ہے یعنی گیج کو ایسی جگہ رکھیں جہاں گھر والوں کی آمدورفت کم ہو گزرگا والی جگہ پر نہ رکھیں اس سے آپ کے برڈز ڈرے ڈرے رہتے ہیں اور بریڈ کرنے کی طرف بھی نہیں آتے اور بچوں کی پہنچ سے بھی پنجرے کو دور رکھیں اور پالتو جانوروں سے بھی یعنی کتہ بلی سے بھی بچا کر رکھیں اگر آپ اپنے برڈز کو مناسب پرائیویسی دیں گے تو آپ کے برڈز بہت جلد بریڈ کریں گے اپنے برڈز کو پرائیویسی کیسے دیں اس پر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میرے چینل پر اویل ایبل ہے اگر آپ اپنے برڈز کو مناسب پرائیویسی نہیں دیں گے تو آپ کا برڈ کبھی بھی بریڈ نہیں کرے گا اب بات کرتے ہیں ہم اگلے ٹیپ کی جو مٹکی اور بکس کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو مٹکی کس طرح سے لگا کر دینی ہے آپ نے مٹکی یا بکس کو پنجرے کے کارنر میں لگانا ہے اور جتنا انچا کر کے لگائیں اتنا ہی بہتر ہے برڈز کی عادت ہوتی ہے کہ برڈز انچائی کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مٹکی ہلے نہ کیونکہ اگر مٹکی میں فی میل جائے گی تو مٹکی ہلے گی اور وہ فی میل گھبرا کر باہر آ جائے گی اور دوبارہ مٹکی میں جانے سے خوفزدہ ہوگی دوستو بہت ہی ضروری اور اہم ٹپ یہ ہے کہ آپ نے برڈز سے بریڈ لینے کے لیے سبر سے کام لینا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ آپ برڈز گھر لے آئیں اور وہ اگلے دن بریڈ کرنا شروع کر دیں جب آپ کا برڈ ایک جگہ اچھی طرح سیٹ ہوگا تب ہی وہ بریڈ کرنا شروع کرے گا لیکن اگر آپ پٹھے لے کر آتے ہیں تو آپ نے ان کو ایک گیج میں رکھنا ہے جب وہ اچھی طرح سے اڈلٹ ہو جائیں یعنی میل اور فی میل کنفرن ہو جائیں پھر آپ ان کو مٹکی لگائیں اگر بریڈر جوڑا خرید کر لاتے ہیں تو اس کو ماحول کے مطابق سیٹ ہونے دیں ایسا نہیں ہے کہ برڈز پہلے کسی اور ماحول میں تھا اور آپ اپنے گھر لاکر فوراں مٹکی یا بکس لگا دیں تو اس طرح برڈ بریڈ نہیں کرتا پہلے وہ آپ کے گھر کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہوگا پھر جا کر وہ بریڈ کر رہے گا اسی لیے آپ نے برڈ سے بریڈ لینے کے لیے سبر کا مظاہرہ ضرور کرنا ہے اور جب آپ نے برڈ کو لانا ہے تو پہلے آٹھ سے دس دن تک آپ نے ان کو مٹکی یا بکس نہیں لگانا اس دوران آپ نے اچھی ڈائیٹ اور پرائیویسی دینا ہے اور ساتھ میں ملٹی ویٹامنز کا گورس بھی کروانا ہے آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور برڈز انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بلا جھجک پوچھیں ازی ہوتے ہی آپ کو جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ